بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج ہماری جماعت کے قیام کو ربہ صدی یعنی پچیس پرس مکمل ہو چکے ہیں اس کے ساتھ میں آج تک اس عظیم تحریک کا حصہ بن کر چیرمن عمران خان کی قیادت میں تبدیلی کے لیے جد و جہد کرنے والے ہر کارکون کو دلی مبارک بات اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں آج الحمدللہ ہماری جماعت اللہ کے فضل اور عوام کی بے مثال تائید سے برسر اقتدار ہے اور وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان کو قائد اعظم اور علامہ اقبال کے تصورات کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ ریاست مدینہ کے اصولوں پر ایک جدید اسلامی فلائی ریاست کی صورت میں ڈھالنے کے لیے مصروف عمل ہے یہ رستہ یقیناً آسان نہیں اور اب تک کے واقعات ثابت کرتے ہیں کہ منزل پانے کے لیے ہمیں پہلے سے بھی بڑھ کر میند یقصوی اور استقامت درکار ہیں مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی اور اتمنان محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری سمت اور ترجیہات درست ہیں وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ہماری حکومت کی کاوشیں نتیجہ خیز ثابت ہو رہی ہیں کرونا جیسی نہائیت مولک وبا کے باوجود معیشت بحالی کے رستے پر گامزن ہے اور ریاست اشرافیہ کے بجائے معاشرے کے غریب اور کمزور طبقات کی دیکھ بال کر رہی ہے جماعتی سطح پر الحمدللہ ایک جدید اور نیایت جامعہ آئین رکھنے والی پہلی سیاسی جماعت بن چکے ہیں اور اس نئے آئین کے تحت ملک بھر میں نشتلی ترین سطح تک تنظیم سازی کا عمل تکمیل کے آخری مرائل میں ہے گلگت بلتستان میں مضبوط حکومت کے قیام اور اب ایوانِ بالا کے حالی انتخابات میں بے مسئل کامیابی کے بعد ہماری نگائیں آزاد جمع کشمیر اور بعد آزا ملک بھر میں مقامی حکومتوں کے انتخابات پر مرکوز ہیں ہم یہ عید کرتے ہیں کہ اپنی راہ میں کھڑی ہر رکاوٹ عبور کرتے ہوئے نہائیت ثابت قدمی سے اپنے قائد عمران خان کا ساتھ میں بائیں گے اور اتحاد اور اتفاق کی رسی تھامے ہوئے ایک جدید سیاسی جماعت کی صورت میں پاکستان کو جدید اسلامی فلائی ریاست بنائیں گے انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ رب العزت ان پچیس برسوں میں ہم سے جدا ہو جانے والے ساتھیوں پر اپنی رحمت سایہ فگن فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ